ہلو دوستو تو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے نوراتری سپیسل برت کے لیے کٹو کی پوڑی اور آلو کی سبجی بنانے کا بہت ہی سمپل اور ایزی طریقہ جو آپ کو بہت پسند آئے گا ان پوڑیوں کو نہ ہی ہمیں بیلنے کی جھنجٹ ہے اور نہ ہی یہ بلکل بھی ہاتھ میں چپکتی ہے ایک دم پرفیکٹ پوڑیاں بن کر کے یہ تیار ہوتی ہیں بلکل بھی اویلی نہیں ہوتی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اپنے برت کی تھالی سے چار ہری مرچ کو باری کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا سوٹے کر لینا ہے تیس چالے سیکنڈ کے لیے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے دو میڈیم سائج کی ٹماٹر کو باری کٹ کر کے یدی آپ برت میں ٹماٹر کھاتے ہیں تب ہی ایٹ کرنا یدی نہیں کھاتے ہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ پر آمچور پاوڈر لے سکتے ہیں یا پھر دہی لے سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے سیندھا نمک جو کہ ہم برت میں کھاتے ہیں وہی نمک یہاں پر ہم لیں گے اور چوتھے چمچ لیں گے کالی مرچ کا پاوڈر اور بڑھی اس کو ہمیں مکس کر کے ایک نٹ کے لیے بھول لینا ہے جس سے کہ ٹماٹر ہلکے سے سافٹ ہو جائیں تو ایک نٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹماٹر ہلکے سے سافٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پر ہم دو آلووں کو بوائل کر کے اور چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے لے لیں گے آپ چاہیں تو ان کو ہاتھوں سے میس کر کے بھی لے سکتے ہیں اور ان کو اچھے سے ہمیں ٹماٹر اور نمک کے ساتھ مسالے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اس میں ہمیں زیادہ مسالے ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ہم برت کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو ہمیں اچھے سے ایک نٹ کے لیے بھول لینا ہے اسی طرح سے اب اس میں ہمیں ایٹ کر دیں گے دو گلاس پانی کیونکہ آلو جلدی سے گاڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی ہم تھوڑی سی گریوی رکھیں گے کیونکہ کٹو کی پوری کے ساتھ گریوی والی سبجی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو جرور ٹرائے کیجئے کے برت میں تو اس کو ہم کور کر کے میٹے فلیم پر اچھے سے پکنے دیتے ہیں دو تین بوائل اچھے سے آ گئے ہیں اور اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑی سی تیک ہونے لگی ہے گریوی آلووں کو ہلکا سا میس کر لیتے ہیں جس سے کی گاڑی سی ہو جائے یہ تھوڑی سی گریوی تو اس طرح سے ہلکے سی جو کھڑے کھڑے آلو ہیں ان کو ہم میس کر لیتے ہیں تو بڑیہ سی ہماری سبجی بن کر کے تیار ہو گئی ہے برت کی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کٹا ہوا رہ دھنیا اور بڑیہ سی اس کو مکس کر لیتے ہیں جو بھی آپ چیز نہیں کھاتے ہیں برت میں اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی کتنی پرفیکٹ ہے بہت ہی بڑیہ سبجی بنی ہے تو جرور رائے کیجئے گا آپ اس کو تو سبجی تو بن کر کے تیار ہو گئی ہے اس کو ہم کبر کر کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اب پوری کی تیاری کر لیتے ہیں تو ایک باور میں ہم لیں گے کٹو کاٹا یدی آپ کے ہاں کٹو کاٹا نہیں ملتا ہے تو آپ سنگاڑے کاٹا لے سکتے ہیں جو بھی آپ کھاتے ہیں برت میں وہ لے سکتے ہیں تو دو کپ یہاں پر ہم لے لیں گے اور اس کو ہم چھان لیتے ہیں تھوڑا سا جس سے کہ اس کی جو چھلکے ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے اور یہ تھوڑا سا چکنا ہو جائے گا اور یہاں پر ہمیں لینا ہے بوائل آلو اور اس کو ہم گریٹ کر کے لیں گے میس نہیں کریں گے گریٹ کر کے لیں گے جس سے کہ یہ تھوڑا سا لچیلا ہو جاتا ہے چکنا ہٹا جاتی ہے آلو میں گریٹ کرنے سے اور آلو کو آٹے میں مکس کرتے ہوئے اس کا ہمیں ڈو لگا لینا ہے پانی اس میں بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے صرف آلووں کے موسٹر سے ہی ڈو لگانا ہے تو یہ بہت اچھے سے گن جاتا ہے اس طرح سے تو ابھی یہاں پر ہم نے صرف ایک آلو ایٹ کیا ہے اور یہاں پر ہم نے دو کاپ آٹا لیا ہے تو اس کے حساب سے ہم دو آلو گریٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس تھوڑے سے بوائل آلو کے ٹکڑے تھے تو اس کو ہم اس طرح سے گریٹ کر کے لے لیتے ہیں تو یہ ٹوٹل ہم نے یہاں پر دو آلو کو گریٹ کر کے لے لیا ہے اور اب اچھے سے مکس کرتے ہوئے اس کا ہمیں ڈو لگانا ہے سکت سا ڈو لگائیں گے سوفٹ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ رکھے ہوئے ہی بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیں تورنت ڈو لگا کر کے تورنت پوری بنانی ہوتی ہے اس کا ڈو لگا کر کے ہمیں رکھنا نہیں ہوتا ہے بلکل بھی تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا ہی سکت ہو گیا ہے اور اکھٹا بھی ہونے لگا ہے دو اچھے سے بن گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ایک چھوٹا چمس دیسی گھی جس سے کی چکنا ہو جائے یدی آپ دیسی گھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ مونفلی کا تیل یا پھر تیل کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تیل بھی برت میں کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے چکنا ہو گیا ہے دو بن کر کے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کی ہم بال بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی تو ایک دو بول ہم پہلے سے ریڈی کر لیتے ہیں تو میڈیم سائج کی بول بنا کر کے ہم تیار کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بلگل بھی ہاتھوں پر چپ کے گا نہیں اس طرح سے اب یہاں پر ہم کوئی پولیتھن لے لیں گے اور صاف لینی ہے کیونکہ برت کے لیے بنا رہے ہیں اس میں ہلکا سا آئل لگا دیں گے اور اس میں ٹکی رکھ کر کے دوسری طرف سے ہم فول کر لیں گے پولیتھن کو اوپر سے اور کوئی بھی پلیٹ یا پٹرہ لے لیں گے بھاری تلی کا اور اس کو دباتے ہوئے پریس کر لیں گے اس طریقے سے جو آپ کی پوری بنے گی ایک دم پرفیکٹ بنے گی کہیں سے فٹے گی نہیں اور نہ ہی آپ کو آٹا لگانے کی جورت پڑے گی اور نہ ہی بیلنے کی بہت ہی جھٹ پٹ بنتی ہے یہ اور بہت ہی جلدی بنتی ہے برابر بنتی ہے کہیں سے موٹی پتلی نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھئے ایک دم پرفیکٹ بنی ہے نہ ہی جیدہ موٹی بنانی ہے ہمیں ایسے نہ ہی جیدہ پتلہ بنانا ہے جیسے کہ نورمل گھر میں بناتے ہیں اسی طرح سے ہم بنا کر کے تیار کریں گے اوئل کو ہم نے پہلے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تھوڑا ساتھا ڈال کر کے چیک کر لیتے ہیں اوئل کو اچھے سے گرم کرنا ہے ہائی فلیم پر رکھنا ہے اوئل کو کم گرم نہیں کرنا ہے تیج گرم اوئل پر ہی انہیں میں فرائی کرنا ہے جسے کہ یہ اوئل بلکل بھی ایبزورب نہیں کرتی ہیں اور بہت ہی جلدی سے سیکھ جاتی ہیں اگر اس کو ہم تھنڈے اوئل میں ڈالیں گے کم گرم میں ڈالیں گے تو یہ اچھے سے سیکھیں گی نہیں اور پھولیں گی نہیں اور پریس کرتے ہوئے اس پریچولا سے اس کو ہمیں فلا لینا ہے تو اس طرح سے آپ کی سبھی پوڑیاں پھولیں گی اور بڑھیا سے بن کر کے تیار ہوں گی تو یہ دیکھئے دباتے ہوئے الٹتے پلٹتے دونوں طرف بڑھیا سا کلر آنے تک ہمیں سیکھ لینا ہے تو ان کو سیکھنے میں تھوڑا سمیں جرور لگے گا پر ایک دم پرفیکٹ بنے گی اور اچھے سے سیکھیں گی تو یہ دیکھئے اچھا سا کلر آ گیا ہے ان کو ہم نکال لیتے ہیں کتنا بڑھیا سے بن کر کے تیار ہوئی ہے ہماری پوڑی تو سیکنڈ پوڑی بھی اسی طرح سے ہم سیکھیں گے فلیم کو ہائی ہی رکھنا ہے اور ایک ایک پوڑی بنا کر کے ہمیں فرائی کرنا ہے ایک بار میں ساری پوڑیاں بیل کر کے نہیں رکھنی ہے ایک بیل لی ہیں اور ترنت ہی اس کو ہمیں سیکھ لینا ہے تو سائیڈ میں آپ پوڑیاں بناتے جائیے اور فرائی کرتے جائیے تو یہ دیکھئے یا پھر سنگھاڑے کی آٹے کی دونوں کی پوڑیاں آپ ایک ہی طریقے سے بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے سیکنڈ پوڑی بھی اسی طرح سے ہم نے بنا کر تیار کر لی ہے تو یہاں پر ہماری تیار ہو گئی ہے نوراتری میں بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی برت کی تھالی تو جرور ٹائے کیجئے گا کٹو کی پوڑی اور آلو کی سبجی اس طریقے سے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو روز بنانا پسند کریں گے تو اس کو ہم توڑ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنی سوفٹ ہے اور کتنے اچھے سے یہ سکھ کر کے تیار ہوئی ہیں بلکل بھی اویلی نہیں ہے بہت ہی بڑیاں بنی ہیں ایک دم پرفیکٹ پوڑیاں بن کر کے تیار ہوئی ہیں اور یہ سبجی بھی بہت ٹیسٹی بنی ہے تو جرور ٹرائے کیجئے گا اس نوراتری میں آلو کی سبجی اور کٹنے کی پوڑی اور کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک سر کرنا مد بھولیے گا اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے تھانک یو